شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں یہ بنجر ہو کے بھی بزدل پیدا نہیں کرتی اب میں دافت سخن دوں گا صدر سید تارک سان شاہ صاحب کو ہر دل عزیز ہمارے صدر اڈیسٹو گجاہ پیاس کلپ کے پلیز ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں صدر سید تارک سان شاہ صاحب تمام دوستان و اسلام علیکم دیکھیں ماشاءاللہ ڈیسٹو گجاہ پیاس کلپ کے پلیڈ فارم سے چھ ستمبر کے والے سے بہترین پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے آپ لوگ شامل ہوئے ہیں اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے ہمارے لئے یہ کافی ہے کہ ہمارے تمام دوستوں نے بڑے اچھے اندار نے ڈاکٹس صاحب نے چھ ستمبر کے والے سے آپ لوگوں کو بریفنگ دی اور ویسے بھی چھ ستمبر کا جو ایک ایسا واقعہ گزر چکے ہیں اس کو تقریبا ستونجا سال گزر چکے ہیں اور آپ لوگ اس کے بارے میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن عمل ہوتا ہوا مجھے آج تک نظر نہیں آیا کیونکہ ہماری سستییں ہماری کہلییں ہماری اپنی کمییں کچھ بھی نہیں کرتے ہم لوگ میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری پاک فوج کو سلامت رکھے اور نظرِ بات سے بچا کے رکھے ہم زیادہ بلندوں باغدہ بے اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو ہماری دانشوروں کی نظریں ہیں وہ سارے ملک پہ لگی ہوئی ہیں تو ملک کے اندر اور باہر دونوں طرف جو دشمن ہیں وہ پاک فوج کے خلاف ایک مہاد بنائے ہوئے ہیں تو ہم تمام صافیوں کو اپنی جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے ہمیں بتانا چاہیے کہ ہماری فوج ایک ایسی فوج ہے جو دنیا کی بہترین فوج ہے کیونکہ اس وقت میں ایمان ہے اور یہ مسلمان فوج ہے ہم کسی بھی حال میں فوج سے پیچھے نہیں آٹھ سکتے ہمارا نعرہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک پاک فوج کے ساتھ ہی رکھے اور ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے جیسے آپ تمام دوستوں نے یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ ڈسٹر گویرات پریس کلاب پاک فوج کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی نعرہ ہمارا کے ڈسٹر گویرات پریس کلاب جو ہے کرپشن سے پاک ہے تو ہم اس دعویٰ کے ساتھ چھ ستمبر کے حوالے سے تمام دوستوں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں وہ ایک واقعہ رون ماؤوا کے دشمن نے حملہ کر دیا اور پاکستان نے جنگ تو نہیں لڑی لیکن دفعہ کیا دفعہ بھی ایک جنگ کی صورتی ہوتی ہے لیکن دفعہ دفعہ ہوتا ہے کہ دشمن اچانک حملہ کر دے اور گاروالے اس کا دفعہ کرتے ہیں اپنا بچاؤ کرتے ہیں ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا ان پر دفعہ ضرور کیا بہت اچھا دفعہ کیا جو آج تک ہم یاد کرتے ہیں اور ہماری فوج اور ہواری عوام نے جو کردار دا کیا اس کے حوالے سے ہم سارا اپنا بلاندکار کے فخر سے بات کرتے ہیں کہ چھ ستمبر کے حوالے سے پاکستانی فوج نے اور عوام نے مل کر بڑی اچھے انداز میں دفعہ کیا ٹھیک ہے جی اس واقعے کو اس سونجہ سال گزر چکے ہیں اللہ تعالی ہماری فوج میں اور ہماری عوام میں ایسا جذبہ قائم دائم رکھے تاکہ جب تک مسلمانوں کا جذبہ قائم ہے دنیا کی کوئی فوج ان کو ہر آنی سکتی شکست نہیں دے سکتی ایمان کا جو جذبہ ہوتا ہے نا اس میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے خاص قوت ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جو کافر ہوتے ہیں ان کے جذبات ایسے نہیں ہوتے ان کا ایک تیارہ گر جائے ان کو دیشت پار جائے کوئی چاکو لے کے چلا جائے دیشت پار جاتی ہے پورے ملک پہ اور مسلمان ایک ایسی قوم ہے شہید ہونا پسند کرتی ہے تو یہ جذبہ کس قوم میں ہو سکتا ہے سوائے مسلمان کے کسی قوم میں نہیں ہے میرا دیٹوانوے پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح میں اپنی دنے کی گزاری ہے کوششے رکھو کہ انسان اچھے دن یہ نہ سارے کام کرے اور ایمان دے جذبے نہ کرے اللہ تعالیٰ کہ جڑاؤں نے جنون وہایا تیسی ڈسٹرگ ویراز پریس کلاب دے نہ دہاؤ تو انسی اینو کامیاب کر کے بقیدہ دنیا دے اور مزید اسی دس ہی ہے کہ ایمان نال چلیاں بھی بڑی کامیابی ہے بلیک میلنگ کوئی کامیابی نہیں ہے اسی بلیک میلنگ نو پسند نہیں کرتے بلکہ میں ٹونوے کہہ مانگا اسی ڈسٹرگ ویراز پریس کلاب دے پودا لہا کے تو بلیک میلنگ دے پودے نو اسی دفن کار کھڑے آئی چار سالوں ساڑھی کوشش ہے کہ کوئی بندہ کسی پگڑی نہ اٹھائے بلیک میلنگ کرے آئیوی تمام صافیانوں سے یہاں پیغام دیئے کہ رزق اللہ علیہ این عبادت ہے تو اسی صافت رزق اللہ علیہ کھا کے بھی کر سکتے ہو کوئی رزق رام بھی جی صافت نہیں پئی آئیوی اور گویراز صافیانوں سے کہنے ہیں کہ جنہاں لوکہ نے اچھے جرے کرنا ایمان دائینا ورک کرنا ہے صافت کرنی ہے اور گویراز پریس کلاب انہوں جوائن کر اے ایک ایسا دارہ ہے جنہاں کوئی بلیک میلنگ کوئی چھوٹا وڈنی ہے بھی سب دیتے دیکھ جیسی ہے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میرے دوست جس طرح ساڑھی نہیں ہے تو اس طرح ہی کٹھے ہوگے چلنے دے گویراز پریس کلاب بھی کامیاب ہے ساڑھی پاک فوج بھی کامیاب ہے گویراز پریس کلاب اب میں پروگرام کو سوڑا مختصر کرتا ہوں مختصر مرات کے آپ جو نماز کی ثرمنی ہے وہ مرقل ہوگی پانسے سات منٹ لیے جائیں گے دلو کی دڑکنے آپ کافی تیز ہو جائیں گی جو کون سے کچھ رضیب ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے تقریب کا اقترام کرتے ہوئے ایک شیر آپ کی نظر کر دوں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا نگاہ برد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں